پاکستان سمیت عالمی شہرت یافتہ معروف حمد نوحہ خوان عدیب اور صحافی ریحان آزمی انتقال کر گئے میرا نام اصل میں سید ریحان عباس سا جولائی انیس سو اٹھاون کو کراچی میں پیدا ہونے والے سید ریحان عباس نے سراج الدین کالج کراچی سے بیئے کی جگری حاصل کی اور بچپن سے ہی حمد نوحے مرسیے غزلیں اور گیت لکھنے کا شوق رکھتے تھے جب میں نے شاعری شروع کی تو لوگوں نے دس سال تک تو مجھے شاعر مانا ہی نہیں ارے نانا دادا کی کتابوں سے لکھ رہا ہوگا ارے فلانا ڈمکا تو میں میں نے اس کان سے سنا اس کان سے نکھا میں نے پاکستان کی ٹیم تک ہاں کی کھلی انیس سو ستاون میں ان کا نام ساتھویں سب سے تیز شیر لکھنے والے شاعر کے طور پر جینئس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا میرا نام صدارتی ایوارڈ میں شامل ہوا اور سی ام آس سے رات کو مبارک باد آگئی صبح جب اخبار آیا تو میری جگہ ریمہ کا نام تھا رسائی عدب میں ان کی پچیس سے زائد کتابیں شاعر ہو چکی ہیں جن میں نوائے ممبر، غم، آیات منقبت اور ایک آنسو میں کربلا سمیت دیگر کئی کتب شامل ہیں مرہوم علامہ طالب جہوری بیان کرتے تھے کہ میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ ہر نوہا خوان آخر ریحان آزمی کا لکھا ہوا کیوں کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر ایک نوہا خوان کی ڈیمانڈ کیسے پوری کر دیتے ہیں تو میں نے انہیں نجف اشرف میں بابل علم سے علم کی خیرات مانگتے دیکھا تو مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا اور میں نے ریحان سے کہا اب معلوم ہو گیا تمہیں یہ خزانہ سہاں سے ملتا ہے عالمی شہرت یافتہ شائر ڈاکٹر ریحان آزمی نے عالمی اور قومی سطح پر کئی تمغے بھی اپنے نام کیے ڈاکٹر ریحان آزمی 26 جنوری 2021 بروز منگل 63 سال کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے ہیں ڈاکٹر ریحان آزمی کی علمی خدمات کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی آراز سے ہمیں کومن سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز ایچھ میں